اگر کسی نے پوچھ لیا حضرت میں اسٹیسن جا سکتا ہوں آج بھی کہتے ہیں صاحب اندر آ سکتا ہوں یہ بڑے محذب لوگ ہیں جو یوں کہیں گے صاحب اندر آ سکتا ہوں کیونی ورشتیوں کے پڑے ہوئے کالیجوں کے پڑے ہوئے یہ اپنے کو محذب سمجھتے ہیں نا زیادہ حضرت ثانی قدس فرماتے تھے ہاں یہ جو تہذیب ہے جیسے لوگ آج کل تہذیب یہ اچھی خاصی تعذیب ہے یہ محذب ہے محذب ہے اسی سے بنا لو اسے محذب سمجھتے ہیں حضرت اقدس ثانی قدس سے کسی نے پوچھ لیا کہا کیوں نہیں سکتے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں پھر فرمائے یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہا یہ محاورہ فران نے کہا میں کہتا ہوں یہ محاورہ بھی عیسائیوں سے آیا ہے کہلی تو گزرا ہمارے آئے پرسوں پرسوں گزرا ترابی میں انہوں نے کہا تھا حل یستطیع ربکا ان ینزل علینا مائدت من السما کہا تھا نہیں کہا تھا حضرت اعجی شاہ علینا مائدت من السما آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے حل یستطیع ربکا اندر آنے کے لئے باہر کھڑے ہوکے وہ بابو جی جنٹلمن روشن خیال اور کہلو مفقر کہتے ہیں صاحب اندر آ سکتا ہوں میں نہیں ایسا کرتا کہ انہیں یوں کہہ دوں کیوں نہیں سکتے ٹانگیں ٹوٹ نقل نہیں ہوتی بھائی وہ حضرت ثانوی قدس سے روت ہے آپ کو حضرت ثانوی چھوڑا ہی ہے کہ حضرت کی نقل کرنے لگے ہاں البتہ بعد میں بتاتا ہوں یہاں بھی یوں کہتے ہیں ہمارے مولوی لوگ بھی کہنے لگے مولویوں پر بھی آج کل دوسری تحزیب کا رنگ چڑھ رہا ہے آنکہ انہوں پر تو صرف اللہ کا رنگ ہونا چاہیے دین کا رنگ ہونا چاہیے دین میں ایک ایک موقع کے لیے جو کچھ چکایا گیا ہے تو اس سے بہتر کوئی تحزیب ہو نہیں سکتی اس سے بہتر اور عمدہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھلا گیا ہے میں سمجھ نہیں ہے مگر احساس کم تری میں امتلا ہیں دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے مال کی قدر و قیمت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا کیا کہیں گے اگر اجازت لیں گے کہیں گے السلام علیکم ادخل استطیع الدخول تو نہیں ہے یہ میں مشکہ شریف پڑھاتے وقت میں طلبہ کو یہ معاشرت کے ابواب اچھی طرح کھول کر پڑھاتا سکھلا کریں اجازت لینے کے لیے سلام کریں گے میں جائیں اندر آ جاؤں مسئل اردو میں اجازت ہے ادخلو ہے ااستطیع الدخول تو نہیں ہے تو حضرت اقدستانی خود سے لوگ نے کہا کلام کی بھی صلاح فرماتے تھے جیسے کسی نے چاہے وہ کلام دو بدو سن رہے ہو حضرت مشافاتا یا کوئی لکھ رہا ہو وہاں بھی نہیں حضرت سرف نظر نہیں فرماتے تھے ہاں نظر انداز نہیں کرتے تھے جیسے کسی نے لکھ دیا تھا ہوگا کوئی پور تکلف ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اتفاق سے حضرت کی کچھ طبیعت علیل رہی تھی ان کے علم میں یہ بات پہنچی تو محبت میں ہوں نے لکھ دیا کیا سنا ہے حضرت کے دشمنوں کی طبیعت علیل ہے اپنے کو بڑا محضب سمجھا ہوگا بھلا حضرت کی طبیعت کیوں علیل ہونے لگے تو حضرت نے حالی کا دے کیا تکلف ہے دشمنوں کی کیوں ہوتی طبیعت تو میری ہی ہے مگر بندے خدا میں پوچھتا ہوں کہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی ہمارے قریب کے بزرگوں میں ہمارے حضرت مانا یونس صاحب نوار اللہ مرکرہو شیخ الحدیث مظاہر لوگ اپنے بزرگوں کے ترمیت یافتہ اور حضرت اقتص تھا ہمیں قدسی لوگوں کو بھی پڑھے ہوئے وہ الگ بات ہے کہ رنگ ان کا دوسرا تھا ہوتا ہے تو اپنا مزاج و مذہب میرے صاحب نیکی بات ہے ایک باقے پر اہل علم جمعہ سے بیٹھے تھے تو حضرت مولانا رحمت ازالی نے کسی سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے دونوں باتیں بتا دی اب میں وہ سارا تو نہیں بتاؤں گا ہاں بتایا کہ نام تو یہ ہے بدنام اس سے ہوں کیوں کہہ دیا ہوں فوراں نشرا فرمائی بھائی یہ کہنے کی کیا ضبورت ہے کہ اس سے بدنام ہوں بس اپنا نام بتانے کے لیے چیزی بات ہے یہ استقلق کی کیا ضبورت ہے بات کیا سنا رہا ہے ہاں بات یہ تھی کہ حضرت کے ہاں تو غرفت ہوتی مواخضہ پکڑ تو بعض مرتبہ کہہ دیتا حضرت غلطی ہو گئی ہاں غلطی ہو گئی میں یوں پوچھتا ہوں کہ غلطی ہوئی کیوں اچھا یہ بتاؤ یہ غلطی کیوں ہوئی اور دو شقہ حضرت خود قائم فرما دیتے ونہا وہ جواب کیسے دیتا ہوں تو مشکل ہو جاتا خود فرماتے تھے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ منکر نقیر کے سوالوں کے جوابات تو دینا آسان ہوگا ان کے سوالوں کے جواب دینا مجھے تو حضرت خود فرماتے تھے بات یہ ہے کہ وہاں ایچ پینچ سے تو کام نہیں لیں گے یہاں ایچ پینچ سے کام لیتے ہیں اس لئے مشکل ہوتے ہیں ہمارا تو سیدھا جواب دینا پڑے گا تو حضرت آسان ہی کر دیتے دو شقے قائم فرما دیتے ہوں میرے خیال سے یہ دو شقے ایسی ہیں شاید معنیت الخلو کا قضیہ بن جائے معنیت الخلو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ یہ ہو نہ یہ ہو کوئی چیز کی چیز اور ممکن ہے ہو سکتا ہو اچھا یہ بتا ہو غلطی کیوں ہوئی بے فکری سے ہوئی یا بد فہمی سے خود دو شقے قائم فرماتے ہیں تو وہ سمجھتے تو آسان ہو گیا تو اگر طالب ہوتے ہوں گے یا مول بھی ہوتے ہوں گے تو وہ فورا سمجھتے تھے کہ تو بہت آسان ہو گیا جلدی سے کہتے تھے حضرت بد فہمی کی یہاں بھی چالاکی سے کام لینا چاہیں امت کے حقیم و ملت کے مجدد کے ساملے چالاکی چلے گی انہیں سوچتے تھے کہ اگر بے فکری کہا تو یہ تو ہماری اپنی طرف نسبت ہوگی پھر فکر کیوں نہیں کیا یہ اختیاری چیز تھی اور بندہ خدا یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے علیہ عزباللہ سم علیہ عزباللہ کہ فہم کی کمی تھی تو فہم دینے والے اللہ تعالیٰ گویا میں یعنی کہتا کہ وہ اس کا بھی انہیں استہزار مگر اس کا یہ بھی بے فکری سے ناشی ہوا یہ جواب بھی بے فکری سے ناشی ہے وہ خیر وہ بچنے کے لیے یوں کہتے تھے کہ اس میں اپنا اختیار تو نہیں ہوا تو وہ پہلی والے شق اختیار کر کے حضرت بد فہمی سے ہوئی اب بھلا حضرت سے کیسے بچتے اچھا اگر بد فہمی سے ہوئی بے فکری سے نہیں اگر بے فکری کہتے تو پھر تو تمہاری اصلاح کی کوئی تبقہ تھی کہ چلو فکر سے کام لینے تو آئندہ اصلاح ہو جائے گی جب تمہارے اندر بد فہمی ہے تو چلو یہاں سے ہماری اصلاح کی بھی کوئی تبقہ سوچتے تو ہوں گے لو بھائی یہ تو اپنے ہی اوپر پڑ گئی ہیں پھر کبھی فرماتے خدا جانے یہ بد فہمی کے کہیں مدر سے قائم ہیں جہاں سے سارے بد فہم بد فہمی سیکھ سیکھ کر میرے پاس آتے ہیں اور کبھی یوں بھی فرما دیتے تھے کہ خدا جانے ہاں لوگوں میں فہم کا کہت ہو گیا یا مجھے کچھ